ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 2291 ہو گئی ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ نو افراد کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 107 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں قومی ائرلائن پی آئی اے نے برون ملک اپنا فلائٹ آپریشن جزبی طور پر بحال کر دیا پی آئی اے کی دو خصوصی پروازیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو روانہ ہوئی ہیں یہ پروازیں کراچی اور لاہور سے مجموعی طور پر 600 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی ہیں تاہم دونوں پروازیں بغیر مسافروں کے خالی پاکستان واپس آئیں گی روانگی سے قبل مسافروں کی جامعہ سکریننگ اور ان کے سامان پر ڈس انفیکشن سپری کیا گیا پی آئی اے پہلے مرحلے میں محدود تعداد میں مسافروں کو واپس لائے گی تاکہ ان کی این آئی ایچ کی صلاحیت کے مطابق مربوط ٹیسٹنگ کی جا سکے کینیڈا اور برطانیہ کے لیے کراچی لاہور اور اسلام آباد سے پروازیں چلائی جائیں گی ٹورنٹو کے لیے فلائٹ آپریشن تین اپریل جبکہ برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن چار اپریل سے شروع ہوگا فلائٹ آپریشن بندش کے دوران متاثرہ مسافروں کو ترجیح دے گی اور امدادی سامان سے بھرا ایک اور جہاز چین سے اسلام آباد پہنچ گیا خصوصی پرواز میں بیس کنٹینرز بھیجوائے گئے چین سے کرونا وارس کے ٹیسٹ کیٹس، ماسک، گلربز، ہنڈر تھرمل سکینرز اور دوسرا ذاتی حفاظتی سامان مگوایا گیا ذاتی حفاظتی سامان میں تقریباً نو لاکھ ماسک، ساٹھ ہزار حفاظتی انکیں اور تینتیس سو سے زائد حفاظتی سوٹس ہیں اس کے علاوہ آنے والے سامان میں اڑائی لاکھ دستانے، تھرمومیٹرز اور دوسرے حرارت پیما علاجات بھی شامل ہیں ایپورٹ انتظامیہ کے مطابق کلیرنس کے بعد سامان انڈی ایم اے کے حوالے کیا جائے گا بدشتہ چاویس کنٹو کے دوران چین سے سامان کے تین جہاز آ چکے ہیں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ کرونا وارس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے گھروں میں آئیسولیٹ ہونے والے لوگ خوف کا شکار ہونے کی بجائے ایسی مضبط سرگرمیاں کریں جن سے ان کو ذہنی سکون ملے سرچ ٹی وی کے نمائندے اتا حسین ماہرین نفسیات ڈاکٹر حسان اوج کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی بالکل کہا چی سمجھ سن بھائی میں لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جا رہی ہے اس لوگ ڈاؤن کے باہر کارباری مراکز بھی تقریباً بن دی ہیں لیکن چند ایک جو کھلے ہیں انہوں نے اپنے جو ایمپلائز ہیں ان کو یہ ہی ہدایت کی ہیں کہ وہ گھروں پر بیٹھ کے آن لائن کام کریں اس حوالے سے ہماری لوگوں سے بھی کچھ بات ہوئی تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے تو یہ ہی چاہتے تھے کہ گھروں میں بیٹھ کے آن لائن کام کریں اور سکون سے جو ہے کرتے ہیں لیکن اب یہ نوبت آگئی ہے کہ جب گھروں میں بیٹھے ہیں تو وہ بور ہو رہے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں اور کرنے کو وہ تنگ آ چکے ہیں تو ان کے دماغ پر ان کے ذہنوں پر کیا اثرات پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہماری ساتھ سائیکرٹس موجود ہیں ڈاکٹر احسان اوہ صاحب ان سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے دماغ پر کیا اثرات پڑھ رہے ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں کہ ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے شہر بند پڑھا ہوا ہے کہیں آ جانا سکتے ہیں تو اس حوالے صاحب نے کیا کہنا ہے جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت ملک میں اور دنیا بھر میں کہ شہر بند ہیں ملک بند ہیں اور لوگ ڈاؤن ہوا ہوئے کمٹیٹلی بہت ساری جنگوں پہ تو ادھر یہ کہ عوام کو گھر سے باہر نہیں نکلتا اپنی جسمانی صحت کے لیے لیکن ایک اور چیز یہ کہ ذہنی صحت جب ہم گھر میں بند رہیں گے تو ہماری نفسیات پہ ایک گہرہ اثر ہو سکتا ہے پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ سوشل اینیمل ہے ایسی بات ہے اب انسان جب گھر پہ رہے گا گھر والوں کے ساتھ مسلسل رہے گا چودہ دن تک گھر میں بند تو لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات ہے کہ ہمارا روٹین ویسے ہی رہنا چاہیے وہی جتنے گھنٹے ہم سوتے ہیں عام زندگی میں سات گھنٹے آٹھ گھنٹے اس سے زیادہ نہیں یہ نہیں کہ ہم گھر پہیں تو لمبا لمبا سونے اس سے ہماری سلیپ سیکل ڈسٹراب ہو جائے گی کھانا اتنا ہی ہو یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھیں تو کھائے جا رہے ہیں یا جتنا ہم نومل زندگی میں کھاتے ہیں اتنا ہی کھائیں اپنی کوئی ایسی ایکٹریپٹی اس وقت جو بڑا اچھا موقع ہے دیکھیں جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے کام کی ہیں انہوں نے یہ سب چیزیں بلکل آئیسولیشن میں ہی کی ہیں ریولیشنز وہی جو اتری نبیوں پر وہ بھی اکیلے پر اتری ہے تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیزوں ہوتی ہیں کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو کرٹیکل آنیلیسس کریں اپنی پرسنیلیٹی کے اپنی ذات میں کس طرح ہم بھیزری لاسکتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے سے موشے ہو کتنا فائدہ بچا سکتے ہیں جو باوشعور لوگ ہیں وہ تو اس وقت کو غریمت جان کے اپنی جو ہے منٹل کپیسٹی انٹیلیکچول کپیسٹی وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے لیکن کام آدمی جو ہے اس کو جس چیز میں سکون ملتا ہے اگر اس کو عبادت میں سکون ملتا ہے تو وہ عبادت کرے زیادہ عبادت کرے قرآن شریف کا ترجمہ شروع کر دے تفاصیل شروع کر دے جس کو اگر موویز دیکھنے کے شوق ہیں نوجوانوں کو تو موویز دیکھنے کے لیکن یہ کہ اس میں کچھ سیکھیں یہ سب چیزیں ہماری لرننگ ہوتی ہیں موویز سے بھی ہماری لرننگ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ جو ہے آپ کسی کو گف شاپے موبائل پر آپ دوستوں سے گف شاپ کریں ڈسکشنز کریں ٹاپک سے پوزیٹیو ہاں لیکن نیگیٹیو چیزیں ہیں کرونا کے مطالق نیگیٹیو خبریں ہر ایک کے آڈیو ویڈیو یہ چل رہی ہیں جو کہ بلکل ویلیڈ نہیں ہوتی ہیں اور آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں سیکلوجیکل اسٹریس آپ کو ہوتا ہے انیسیسرلی اس سے آبوائیڈ کریں بلکل آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ان کا کہنا یہی ہے ایک تو سب سے پہلے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے لوگ اس کو کم کرتے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں پر جو اثرات ہیں جو در اور خوف اس وائرس کا وہ ہٹ سکیں اور جس کے اندر جو ایبلیٹی ہے جو ٹیلنٹ ہے جس کو جس چیز میں سکون ملتا ہے کسی کو عبادت میں کسی کو کتابیں پڑھنے میں تو وہ چیزیں وہ کرتا گئے تاکہ اس کے لئے آسانی پیدا ہو بہت شکریہ آتا حسین اور اب آپ کو بتائیں کہ سپر پاور امریکہ کا پول کھل گیا ہتھیار کھربو ڈالر کے لیکن شہریوں کے لئے پانچ روپے والا ماسک تک نہیں امریکہ میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد نے تیزی سے اضافہ نے ٹرمپ انتظامیہ کو چکرا کر رکھ دیا امریکہ میں متاثرین کی تعداد چین سپین اور اٹلی جیسے ممالک سے دگنی ہو گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ اربو کھربو ڈالرز کے جنگی ہتھیار رکھنے والے ملک کے پاس شہریوں کے لئے معمولی طبی سازو سامان کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی دعوے ایسے کہ دنیا جہان کئے بڑے سے بڑے جنگی ہتھیار ہمارے پاس موجود لیکن حقیقت میں اونچی دوکان اور فیکے پکوان جی ہاں پندرہ روپے والا عام سا ماسک بھی اپنے شہریوں کو فراہم کرنے کے قابل نہیں اسپتالوں میں طبی عملے کو ماسک سمیت حفاظتی سامان کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادھر امریکی صدر شہریوں کو احتیاط کے روایتی مشورے دے کر جان چھڑوانے لگے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں متاثرین کی تعداد چین سپین اور اٹلی جیسے ممالک سے دگنی ہو گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اربو کھربو ڈالرز کے جنگی ہتھیار رکھنے والے ملک کے پاس شہریوں کے لیے معمولی طبی سازو سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے دعوے ایسے کہ دنیا جہاں کا بڑے سے بڑا جنگی ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے لیکن حقیقت میں اونچی دکان اور پھیکے پکوان جی ہاں پندرہ روپے والا عام سا ماسک بھی اپنے شہریوں کو فراہم کرنے کے قابل نہیں اسپطالوں میں طبیعی عملے کو ماسک سمیت حفاظتی سامان کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادھر امریکی صادر شہریوں کو احتیاط کے روایتی مشورے دے کر جان چھڑانے لگے عالمی طاقت سپر پاور امریکہ کا پول کھل گیا ہتھیار کھربو ڈالر کے لیکن شہریوں کے لیے پانچ روپے والا ماسک تک دستیاب نہیں امریکہ میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے آج ٹرمپ انتظامیات چکرا کر رہ گئے امریکہ میں متاثرین کی تعداد چین سپین اور اٹلی جیسے ممالک سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اربو کھربو ڈالر کے جنگی ہتھیار رکھنے والے ملک کے پاس چہریوں کے لیے معمولی طبی سازو سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے دعوے ایسے کہ دنیا جہان کے بڑے سے بڑے جنگی ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں لیکن حقیقت میں اونچی دکان اور پھیکے پکوان جی ہاں پندرہ روپے والا عام سا ماسک بھی اپنے شہریوں کو فرام کرنے کے قابل نہیں اسپتالوں میں طبی عملے کو ماسک سمیت حفاظی سامان کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری جانب امریکی صدر شہریوں کو احتیاط کے روایتی مشورے دے کر جان چھڑوانے لگے ہیں امریکہ میں متاثرین کی تعداد چین سپین اور اٹلی جیسے ممالک سے دگنی ہو گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ اربوں خربوں ڈالرز کے جنگی ہتھیار رکھنے والے ملک کے پاس شہریوں کے لئے معمولی طبی سازو سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے دعوے ایسے کہ دنیا جہان کا بڑے سے بڑا جنگی ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے لیکن حقیقت میں اونچی دکان اور پھیکے پکوان جی ہاں پندرہ روپے والا عام سا ماسک بھی اپنے شہریوں کو فراہم کرنے کے قابل نہیں اسپتالوں میں تیبی عملے کو ماسک سمیت حفاظتی سامان کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادھر امریکی صدر شہریوں کو احتیاط کے روایتی مشورے دے کر جان شروعانے لگے امریکی ریاست فلوریڈا میں آئندہ تیس دن کے لئے لوکڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ریاست کو لوکڈاؤن کرنے کا اعلان گورنر فلوریڈا نے کیا کرونا کے وار سے دنیا کا کوئی کونہ نہ بچ سکا امریکہ کی دوسری ریاستوں کے بعد اب ریاست فلوریڈا میں لوکڈاؤن کی مدد بڑھا دی گئی گورنر رونڈی سائٹس کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا کہ اب لوگ انتہائی ضرورت کے تحت ہی گھروں سے باہر نکل سکیں گے امریکی ریاست فلوریڈا میں جو حکم گورنر نے جاری کیا ہے ویسا حکم نامہ ملک کی تیس مختلف ریاستوں کے گورنر پہلے ہی جاری کر چکے ہیں اس سے قبل فلوریڈا کے گورنر کو لوگڈاؤن جاری نہ کرنے کی وجہ سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا فلوریڈا میں اب تک سات ہزار سے زائد کرونا کے کیسے سامنے آ چکے ہیں جبکہ ایک سو ایک افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کی ہماری کوششوں کو روکنے میں ناکام رہی ہیں امریکہ نے پابندیاں ختم کرنے کا بہترین موقع گوا دیا ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کو شکست دینے کے لیے یہ امریکہ کے لیے معافی مانگنے اور انان پر غیر قانونی پابندیاں ختم کرنے کا بہترین موقع تھا جو گوا دیا ہے ایرانی صدر نے کہا کہ قوم کے ساتھ تمام کوشش کو روکنے میں ناکام رہی ہیں ہم کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے تمام ضروری سامان تیار کرنے میں خود کا فیل ہیں ہم اس وبا کے خلاف جنگ میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کامیاب رہے ہیں کرونا وائرس سے ایران میں تین ہزار سے زیادہ افراد جانبہ حق ہوئے جبکہ موزی وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اٹھالیس ہزار کے قریب ہے شہریوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے اپنی جان دینے والے مسلمان برطانوی ڈاکٹرز جرت و حمد اور قربانی کی مثال بن گئے وہ کارہائے نمائی انجام دیئے کہ سب آش اشکر اٹھے جان عزیز دوسروں کی خاطر قربان کر ڈالی ہم وطنوں کے جانوں پر مسکراتیں پرگرار رکھنے کی خاطر اپنے بزم کی تمام تر رون کے ویران کر ڈالی برطانی کے چار مسلمان ڈاکٹرز کرونا کے خلاف گرم بھاز پر لڑتے ہوئے خود وبا کا شکار ہو گئے ہار نمانی آخری دم تک لڑے اور عمر ہو گئے ہلاکت خیز والے سے چار سمت بڑھتی اموات کے باعث تیبی عملے کی کمی کا خطرہ منٹوایا تو اقلیتی طبقی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ڈاکٹرز خطراز کو پسے پشٹ ڈال کر میدان عمل میں آگئے افریقہ ایشیا اور مشرق وستہ کے خاندانی پسے منظر کے حامل ڈاکٹرز نے پیشہ ورانہ فرائز کی اداگی کے وہ مثال قیم کی کہ برطانوی حکومت دل کھول کر خراج تحسین پیش کرنے لگی سوشل میڈیا سارفین بھی چاروں ڈاکٹرز کی لازوال خدمات کو خوب سرار رہے ہیں اور ان کے جوش و جذبے کو وہ مثالی قرار دے رہے ہیں کرونا وائرس نے چین کو حلال حرام کا فرق سمجھا دیا چین نے اسلام میں حرام قرار دیے گئے جانوروں کا کوشت کھانے پر پابندی عائد کر دی عمل درامت یکم مئی سے ہوگا کرونا کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد چین نے تاریخی قانون نافذ کرنے کی ٹھان لی چین میں کتے اور بلیوں کا گوشت کھانے پر پابندی کا قانون نافذ ہو گیا یہ قانون ایک روڑ تیس لاکھ یعبادی والے چین کے شہر شنزن میں پاس کیا گیا جس پر یکم مئی سے عمل درامت کیا جائے گا نئے قانون کے مطابق کتے بلیوں کے علاوہ سانپ مینڈک اور کشوں کے گوشت پر بھی پابندی ہوگی سندھ ہائی کورٹ نے صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں ملزم احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو سات سال قید میں تبدیل کر دیا جبکہ باقی ملزمان کو بری کر دیا جسٹس کے کے آگا اور جسٹس ظلفکار سانگی پر مشتمل سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ڈینیل پرل قتل کے ملزمان کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت عالی نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ڈینیل پرل کے قتل کا الزام کسی ملزم پر ثابت نہیں ہوا تاہم احمد عمر شیخ پر اگواہ کے الزام ثابت ہوا ہے عدالت نے احمد عمر شیخ کے علاوہ باقی تینوں ملزمان کو بری جبکہ احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو سات سال قید میں تبدیل کر دیا برطانوی شہریت رکھنے والے ملزم احمد عمر شیخ کو دیلت نے سزائے موت کا حکم دیا تھا ملزم فات سلیم سید سلیمان ساکب اور شیخ محمد عدل کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی ملزمان کو ان سزاد دشتگردی کی دیلت نے پندرہ جولائی دوزار دو کو سزا سنائی تھی ملزمان پر امریکی صافی ڈینیل پرل کو اگواہ برائے تاوان اور قتل کا الزام تھا ڈینیل پرل امریکی جرید وارل سٹریٹ جنرل جنوبی ایشیا ریجن کے بیرو چیف تھے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں دوزار دو سے تاطل کا شکار تھی اور اس وقت وزیراعظم پاکستان ٹیکس ریفنڈ چیک تقسیم کی تقسیم کو ہم نے بچانا ہے ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاکڈاون اس کے لیے ہے اور وہ دو دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاکڈاون لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاکڈاون کے جو کمزور طبقہ ہے اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز ایک تو ہیں فارمل ورکر وہ زیادہ آسان ہے ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں لیکن جو ڈیلی ویجر ہے جو ان فارمل ایکانومی ہے جس کی کوئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے جس کی اکثریت ہے اس کے لیے ہمیں ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے پچائیں گے جو بارہ ہزار کا ہم نے پیکج ہے جو اب میری کیمپین اب چل رہی ہے اس ایس ایم ایس کی تاکہ ان گھرانوں تک ڈیریکٹ پیسہ پہنچے کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہیں اس وقت تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑی نہیں سکتا یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے انڈسٹری کے لیے وہ محول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹلائز ہو رہا تھا انیس نائنٹین سکسٹیز کے اندر وہ واپس ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز جو پہلے ہماری بڑی بری عادتی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی ری انویسٹنگ کر سکتی تھی تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈٹی ہو لیکن اس کے آگے بھی اب یہاں بزنسز سے میں نے اپنی کامس منسٹری کو اور انڈسٹریز انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں ان کے ساتھ وہ سلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے یہ ہمارا اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا وسیس دی ایکانومی یہ ان کو بھی ڈیلم ہے ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے ان کی تو صرف ایکانومی ہے ہمارا بھوک بھی ہے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے تو یہ اپنی بزنس کو بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل کے چیمبرز کے ساتھ مل کے ہر روز ڈیلی بیسز کے اوپر یہ ایویلویٹ کریں کہ ہم اس مشکل واقع سے کیسے نکل سکتے ہیں ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سیچوئیشن ہے کرونا کا پھر ایکانومی کا کیا سیچوئیشن ہے پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سیچوئیشن ہے تو اس کے اوپر ہر روز ایویلویشن ہوتی ہے میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہیں پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لوگ ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ جدھر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے مثلا شادیاں ہیں جو سینماز ہیں یہ سکولز کالجز کھیلوں کی ساری چیزیں وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں دو ہفتے تک اور مزید کر دیا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے کسی اس چیز میں نہ جائیں جدھر کے لوگوں کی جمع ہونا کا چانس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیلنس کرنا ہے کہ کونسی انڈسٹری کو ہم نے چلنے دینا ہے اس وقت اور یہ اس کے اوپر ہم مسلسل سوچ رہے ہیں کہ کون کونسی انڈسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چلے گی چلے گی تو لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا لیکن کرونا کی بھی پھیلنے کا خوف نہیں ہوگا یہ ہے بیلنس اس وقت یہ چیلنج ہے سب سے بڑا ہمارے لئے تو وہ انڈسٹریز کی لسٹ تو بنائی ہوئی ہے کامس منسٹری نے اور انڈسٹری کے منسٹری نے کہ کون کونسی انڈسٹریز ہیں جو چل سکتی ہیں جس میں کم رسک ہے پھیلنے کی لیکن کل انشاءاللہ میں ایک بڑا پیکج انانونس کرنے جا رہا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنے چلنے کے لئے اور ان کے لئے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکج میں کل انانونس کر رہا ہوں جس کے پر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے سڑکیں بنیں گی تو ان میں کوئی کرونا کا ڈر نہیں کیونکہ وہاں کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے وہ ایک پروسس ہے اس سے سارا چلے گا سمنٹ انڈسٹری چلے گی جو جو چیزیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مدد کرتی ہیں ان ساری سب کو ہم چلنے دیں گے اور بتا بھی دیں گے دائرہ بتا دیں گے دوز اور ڈونٹس ایس او پیز کہ کیا وہ کس کن کنڈیشنز میں وہ چل سکتی ہیں اور اگر کہیں مثلا شہر کے اندر کوئی بڑی بیلڈنگ ہے اور زیادہ مزدور تو اس کے لیے بھی ہم پھر بتا دیں گے کہ کیا کس طرح کی کنڈیشنز کے اندر ان کو ہم اجازت دیں گے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے اب پوری طرح کھولنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے کرونا سے بجاتے بجاتے لوگوں کو بھوک سے مرنے سے نہ بچا سکے تو یہ جو ہے بیلنس یہ امریکہ جیسے ملک میں نہیں ہے یورپ میں نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہندوستان میں اور ہماری طرح کے ملک جن کے اندر ایک بہت بڑی کلاس جو اس وقت متاثر ہوئی ہے جو گھر میں بے روزگار ہو گئی ہے اور جو بڑا مشکل ہے ہمارے وسائل کہ ہم سب تک پہنچ سکیں تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور انشاءاللہ کالیک میں بڑا پیکج نانس کر رہا ہوں میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی میند کی ہے اس کے اوپر پورا جو پیکج ڈیولپ کر رہے ہیں اور مسلسل ڈیولپ کر رہے ہیں یعنی آپ نے جو آپ نے دو سو ارب روپے کا پیکج ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ ہمارے مزدور بے روزگار نہ ہوں تو اس کے لیے انڈسٹری کے ساتھ مل کے اون ایڈیلی بیسز آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں شکریہ جی کرونا بارس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر وفاقی حکومت نے ہیلتھ ایمجنسی کا اعلان کر دیا جس کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس اعلان کی وجہ کیا ہوتی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان سوالات کا جواب جانتے ہیں سجاد کازمی کی اس رپورٹ میں کوئی بھی بیماری سامنے آنے کے بعد اگر اس کا پھیلاؤ غیر معمولی ہو تو مہارین سیحت کے پاس ایک میار ہوتا ہے جو چار سوالوں پر مشتمل ہے جن میں سے دو کی جواب مصبت آ جائیں تو ایمجنسی کا اعلان کر دیا جاتا ہے سوالات یہ ہیں کیا بیماری غیر معمولی یا نہیں ہے بیماری پھیل رہی ہے یا نہیں کیا یہ دوسرے مولک تک جا سکتی ہے اور اس کے باعث ہلاکتوں کی شرح کیا ہے اب اگر کرونا ویرس کی تناظر میں ان سوالات کو دیکھا جائے تو ان میں سے دو کیا چاروں ہی سوالات کا جواب اسبات میں ہے یہی وجہ ہے کہ ایمجنسی کا اعلان کر دیا کیا ہے اعلان ایمجنسی کوئی کانون نہیں ہوتا جیسے یکدم نافذ کر دیا جائے بلکہ کچھ اقدامات ہوتے ہیں ہیلتھ ایمجنسی کی نفاظ کا مطلب کہ صحت کا شعبہ اولین ترجیح ہوگی ہسپتالوں کے عملے کی چھوٹیاں منسوک ہونے سمیت نئے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا جائے گا اور ہسپتالوں کی صداد کو پڑھایا جائے گا جس میں بل شمول بیرز کی گنجاش کا پڑھایا جانا اور تمام عدویات پر وقت پہنچانا شامل ہے مائر سید عبیداللہ ہیلتھ ایمجنسی پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ہیلتھ ایمجنسی کی طور پر کیے جانے والے اقدامات کا مقصد کسی وباہ کو روکنا متاثر ہونے والوں کو علاج فرام کرنا عوام میں بیماری کے حوالے سے شعور و جاگر کرنا بیماری کی وجوات جانے کی کوشش کرنا اور ان کو ختم کرنا وخیرہ شامل ہے سجاد کازمی سچ نیوز اسلامباد دنیا بھر کے ترقی ممالک میں جب بھی کوئی بڑے سانے ہاتھ ہوتے تو عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہ رہی ہے کراچی میں کرونا وارث کی وبا کیا پھیلی دکانداروں نے کرونا سے بچاؤ کی چیزوں کی قیمتیں ہی بڑا دیں اس حوالے سے جانیں گے اشرف سولنگی سے اشرف سولنگی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آج بلکل کرونا وائرس سے قبل جو ہے مختلف میڈیکل سٹورز اور مختلف جو فارمیسی اور دپارمنٹل سٹور تھے وہاں پر سرجیکل ماسک سینٹائزر گلوز اور دیگر جو اس وائرس سے بچنے کے لیے چیزیں تھی وہ جو ہے سستے داموں مل لی تھی لیکن اس وائرس کے مسلسل فیلنے اور شہر میں لاگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے اور مختلف میڈیکل سٹورز پر جو سرجیکل ماسک دس سے بیس روپے کا ملنا تھا اور سینٹائزر جو سو روپے میں ملنا تھا اب وہ دو سو تین سو اور خاص طور پر کئی میڈیکل سٹورز پر تو جو سرجیکل ماسک دس سے بیس روپے کا ملنا تھا اور سینٹائزر جو سو روپے میں ملنا تھا اب وہ دو سو تین سو اور خاص طور پر کئی میڈیکل سٹور پر تو جو ہے ان چیزوں کی شارٹیج ہوگئے اس وقت ہم موجود ہیں ایک میڈیکل سٹور پر اور میڈیکل سٹور کے ان سے جانتے ہیں کہ کتنے کا یہ بیٹھتے ہیں اور کیا واقعی بھی شارٹیج ہے آپ بتائیں میڈیکل سٹور پر جو یہ چیزیں ہیں گلفز ماسک اور دیگر چیزیں شارٹیج کب سے ہوئی ہے اور کتنے کی تو ویسے بیس روپے کا ماس ہے اور بیس روپے کا ہم گلفز کی جوڑی بیچ رہے ہیں ہمارے پاس جو پہلے دن سے شارٹیج نہیں تھی مگر اب دوبارہ سے دکانے بند ہونے کی ویسے شارٹیج زیادہ ہونے لگی اور قیمت بھی دھگنی تکنی ہو گئی ہیں اچھا دیگر جو میڈیسن تھی پینیڈول اور دیگر جو عدویات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوئے ہیں نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہوا پینیڈول ہم وہی پندرہ بیس روپے کی بیچ رہے ہیں چوازہ پندرہ روپے کی اور باقی بھی نارمل چل رہا ہے مگر جو ہے شارٹیج ہونے کی ویسے لوگ کچھ اپنی طرف سے بھیج دیتے تو ہوں گے مگر ہم نہیں بھیجتے پر آج بلکل آپ نے میڈیکل سٹور مالک کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ وہ اسی ریڈ پر بھیج رہے ہیں جو پہلے کرونا وائرس سے ریڈ تھے ماسک گلافز اور سینٹائزر کے لیکن شارٹیج ہونے کی وجہ سے کچھ میڈیکل سٹور مالکہ نے خود ساکتا قیمتیں بڑھا دی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شکریہ اشرب سولنگی شہر اتدار میں مہنگائی کا توفان لوگ ٹاؤن نے مہنگائی کی لہر میں مزید اضافہ کر دیا گوشت سبزیاں اور پھلوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں آٹھ سا روپے فی کلو فروخت ہونے والا گوشت تیرہ سا روپے فی کلو فروخت ہونے لگا سے بالتے اور دیگر پھلوں کی قیمتیں سینٹری کراس کر گئیں سبزیاں بھی پہنچ سے باہر ہو گئیں مزید جان لیتے ہیں ماری نمائندہ سہرش خان سے جی سہرش بتائیے گا جی بالکل اسلامباد میں مہنگائی کا راج برقرار ہے اور لوگ ڈاؤن کے بعد سے مہنگائی کی جو صورتحال مہنگائی کی جو لہر ہے اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گوشت کی قیمتیں دیکھیں تو جو بڑا گوشت پہلے آٹھ سا روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا تھا اسی کی قیمت اس وقت تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو روپے فی کلو یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ چھوڑے گوشت کی قیمت جو پہلے ہزار روپے تک فی کلو تھی اور اب وہی چھوڑا گوشت جو ہے وہ تقریباً پندہ سو روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے تو شہری جو وہ پریشان ہیں ریٹ لسٹیں نہ ہونے کے باعث جو دکاندار ہیں وہ پہلے من مانے نرخ وصول کر رہے ہیں گاکوں سے ان کا کہنا ہے کہ ریٹ لسٹیں فوج طور پر دکانوں پر پہنچائی جائیں تاکہ ان کو کچھ دوری مل سکے دوسری جانب اگر پھلوں اور سبجوں کی قیمتیں دیکھیں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے پھلوں کے اندر سیب جو ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ سو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں جبکہ کیلے اور مارٹے جو ہیں وہ تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے فی درجن تک خیام پر فروخت ہو رہے ہیں پھلوں اور سبجوں کے پر بھی ریٹ لسٹیں موجود نہیں ہیں دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ جب سے لوگ ڈاؤن اسلام بات کے اندر شروع ہوا ہے ان کے پاس ریٹ لسٹیں پہنچی ہی نہیں ہیں اس لئے وہ اپنی مرضی کے ہی نرف وصول کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب ان کا بھی کہنا ہے کہ گاہک جو ہیں وہ اب لاؤگ ڈاؤن کے بعد سے کچھ کم ہو گئے ہیں تو جتنے گاہک آتے ہیں وہ ان سے پھر اپنی مرضی کی قیمتیں ہی وصول کر کے اپنے بھی گھروں کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ بھی چلا رہے ہیں تو شہریش شدید پریشان ہے گاہک ہو یا دکاندار سبھی کا یہ کہنا ہے بہت شکریہ سیرش خان اور اب آپ کو پشاور سے خبر دیں جہاں لوگ ڈاؤن کی صورتحال اور بورڈر کی بندش کی وجہ سے سبزیاں اور فروٹ کے قیمتیں کم ہو گئیں سبزی بندی میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی ادنان بتائیے گا جب اگل دیکھیں کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر پشاور شہر جہاں پر جزوی طور پر بند تھا تو شہریوں کو کافی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ سبزیوں کی قیمتوں میں جو تھی وہ دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ہر سبزی کی جو قیمت تھی اس میں تقریباً بیس سے تیس فیصد جو تھا وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا مارچ کے مہینے میں تو قیمتیں جو تھی وہ آسمان سے باتیں کری تھی تاہم اپریل ہوتے ہی جہاں پر دیگر شہر خردنوش کی چیزیں کم ہوئی ہیں تو وہی پر جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں اس میں بھی نمائی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت میں پشاور کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں موجود ہوں اور میرے ہاتھ میں آج کے جو نرک نامہ ہے وہ موجود ہے اور اگر آج سبزیوں کے حوالے سے بات کریں تو آلو جو تھا وہ سب سے پہلے ساٹھ سے ستر روپے میں فروغ تو رہا تھا تاہم اب اس کی قیمت میں کمی دیکھنے کے بعد آلو جو ہے وہ تقریباً تیس روپے میں فروغ تو رہا ہے اسی طرح جو پیاس کی قیمتیں تھیں وہ اسی سے نبے روپے ہیں جو پیاس فروغ تو رہا تھا آج جو ہے تقریباً ساٹھ سے ستر روپے میں فروغ تو رہا ہے اسی طرح اگر دیگر سبزیوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو چیزیں تھی وہ اس میں مٹر جو تھا وہ تقریباً سو ایک سو تیس روپے مٹر جو ہے وہ کلو فروغ کیا جا رہا تھا مگر اب جو ہے اس کی مٹر کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور جو فی کلو مٹر اس وقت مارکیٹ میں یا جو منڈی میں بکھ رہا ہے وہ تیس روپے ہے اسی طرح مرچ لیمبو اور جو ادرک کی قیمتیں ہیں اس میں بھی نمائی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تو شہریوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب مکمل طور پر روخ کر لیا ہے منڈیوں کا اور یہاں سے جو ہے ایک بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے نہ صرف سبزیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اسی طرح جو فروٹس ہیں جو پھل ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے اسٹرابری جو تھی پہلے دو سو سے ڈائی سو روپے فی کلو جو ہے وہ فروغ کی جاری تھی اب اس کی قیمت جو ہے وہ سو روپے تک جا پہنچے یہ دیگر شہروں میں جہاں پر سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں تو وہیں پشاور میں جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں ان میں نمائی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے جی اب بہت شکریہ دان شاہد دنیا بھر میں ستر فیصد پیٹولیو مزنوات کی فروغ میں کمی کے باوجود عوام کو مناسب سمرات نہ مل سکے حکومت موجودہ حالات میں عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے کوشہ ہے کیا عوام حکومتی اقدامات مطمئن ہیں یا مشکلات میں اس وقت علی گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی علی بتائیے گا کہ ستر فیصد پیٹولیو مزنوات کی فروغ میں کمی کے باوجود عوام کو مناسب سمرات نہیں مل رہے آج دنیا بر میں پیٹولیو مزنوات کی فروغ میں ستر فیصد کمی آنے کے بعد پاکستان میں اس حوالے سے کیا عوام کو وہ رلیف دیا گیا ہے یہ نہیں پیٹولیو مزنوات میں کمی تو کی گئی ہے کیا اس سے زیادہ کمی ہو سکتی تھی اور کیا عوام کو اس کے سمرات مل رہے ہیں اس حوالے سے کابی زیادہ تشویر پہی جا رہی ہے چونکہ مہنگائی جو ہے اس نے عوام کا یہ مشکل حالات میں بھی جینہ مشکل کر دیا ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں ہم سے جاتے ہیں بتائیے گا دنیا بردے ستر فیصد سے زائد پرٹرول کی کنزمشن جو ہے اکتام ہوئی ہے تو اس حوالے سے مزید رلیف ملنا چاہیے تھا کہ عوام کو مرلیف مل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رلیف عوام کو بے انتہا مل چکا ہے ان حالات میں بڑے کروشل ٹائم میں گورمنٹ نے پندرہ روپے فی لیٹر کے حساب سے کمی کی ہے اس میں لیکن جب کنزمشن نہیں ہے اس کا مطلب باہر سے ایمپورٹ بھی نہیں ہوگا اگر ایمپورٹ نہیں ہوگا تو باہر جتنی مزید قیمت ملک ستہ پر ہو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا فائدہ تو اسی صورت میں تھا کہ کنزمشن آپ کی زیادہ ہوتی اور زیادہ آپ ایمپورٹ کرتے ہیں تب تو فائدہ تھا اس کا لیکن اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے گورمنٹ نے میکسیمنٹ رلیف کیا ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ گیس کی کنگتوں میں جو چالیس روپے پر کلو کے حساب سے کمی کی ہے جو گریلیو سلنڈر ایک ہزار پچاس روپے کا ہو گیا ہے جو کہ سترہ اٹھار ہر سوڑ کرتے ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ ان کی گفت کو سنگے تھے ان کا کہنا ہے کہ حکومت بلک کی جانب سے اس حوالے سے کافی رلیف دیا گیا ہے اور یہ جو مہدائی ہے یہ خودساکتہ مہدائی ہے جو رلیف عوام کو محسوس نہیں ہو رہا وہ زخیرہ بوزوں اور دکاندار بے اس دکانداروں کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہو رہا جو صرف ذاتی مفادات کی خاطر ان مشکل حالات میں بھی قوم کا ساتھ دینے کی بجائے قوم جو ہے اس کو اس مشکل بوران سے نکالنے کے لئے اور کرونا جیسی وبا جو عالمی وبا ہے اس میں لوگوں کو ان کی خدمت کرنے کی بجائے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو رلیف دے سکتی تھی وہ اس میں رلیف دیا گیا ہے عوام اس لئے رلیف سے سمراض سے بھی منافع خور اور زخیرہ اندوز دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں تو وہیں ظلائی انتظامیہ بھی خاموش تماشائی بنی ہے عوام کو رلیف پہنچانے کے حکومتی دعوے تو اپنی جگہ ٹھیک مگر انتظامی غفلت کے باعث منافع خور بے لگام ہو چکے ہیں گجرہ والا سے رئیس خرشید ہمارے سے موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں رئیس خرشید بتائیے گا کیا منافع خورو کے خلاف انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی بلکل گجرہ والا میں بھی جو منافع ہو رہے ہیں اور زہیرہ اندوز ہیں انہوں نے سار اٹھا لیا انسانی ہمدردی اور اخساس کو پسے پوچھ ڈالتے ہوئے مشکل کی اس گڑی میں وہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے زہیرہ اندوزی جو منافع ہو رہے ہیں انہوں نے خود ساحتہ مہنگائی کر دیا جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں کہیں تو ان میں خود ساحتہ اضافہ کیا گیا تو کہیں من مانے ریٹس وصول کیے جارہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے آٹا تو کچھ دن پہلے بلکل نایاب ہو چکا تھا جو کہ ابھی تک نہ تو باہر ملتا ہے باہر اگر مل بھی رہا ہے تو وہ چالیس سے پچاس فیصد ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے دوسری اشیاء ضروریہ گرز ہر ایک چیز ہے اس میں چالیس سے پچاس فیصد تک اضافہ کر دیا ہے شہری آگے ہی گروہ میں محصور ہیں تو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے حاصل پرشان دکھائی دیتے ہیں کچھ شہری مارسات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھے یہ بتائیے گا حکومت کی جانب سے وام کو ریلیف جو افرام کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں تو یہ مہنگائی کس وجہ سے ہو رہی ہے کون لوگ یہ بھائی یہ مہنگائی گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی پتا ہے ابھی میں یوٹری سٹور میں آیا ہوں یہاں پہ میں آٹا پوچھا ہے وہ بھی نہیں ہے چینی پوچھی ہے وہ بھی نہیں ہے ہر جیز دکان پہ جاتے ہیں اسی پہ دس بیسر پہ ہر چیز کا ریٹ بڑا ہوا ہے اور مافیا بیٹھا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ انتظامیاں بلکل سو رہی ہیں انتظامیاں کو پتا ہے یہ بلکل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انتظامیاں کو پتا نہ ہو کون سی چیز ہے جو کم ریٹ پہ مل رہی ہے میرا خیال ہے کرونا کو ختم کرنے کے لیے نہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ کرونا سے غریب آدمی تو ختم ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن بھوگ سے غریب آدمی ختم ہو جائے گا بلکل آپ نے شہری کی بات سنی خاص سے جو ہے پریشان دکھائی دیتے اور ان کا یہ مطالبہ ہے ذلہ انتظامیاں سے کہ فوری طور پر اس مافیا کے حلاف جو ایکشن لیا جائے تاکہ مشکل کی اس گڑی میں جو عوام ہے نمو دو سے ڈھائی فیصد رہنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے کرونا وبا کے پیش نظر سپلائی چین کے مسائل اور برامدی آرڈرز کی منسوخی سے ٹیکسٹائل کا شعبہ زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اپنی ریپورچ میں کہا ہے کہ روا برس پاکستان کی معاشی ترقی کی شرعہ نمو دو سے ڈھائی فیصد تک رہنے کا امکان ہے شرعہ سود میں کمی سے نجی شعبے میں قرضوں کی فراہمی میں اضافہ ہوگا اور قرض داروں کی قرضوں کی واپسی کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی موڈیز نے اپنی ریپورچ میں کہا کہ شرعہ سود میں کمی سے بانکس کے مارجن اور آمدن متاثر ہوں گے اس کے علاوہ بانکوں کے اساس اجات کے میار پر بھی دباؤ میں اضافہ ہوگا تاہم بانکس کے لیے کارپٹل کنزرویشن بفر ختم ہونے سے بانکس کی قرض فراہمی کی صلاحیت بہتر ہوگی عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ کرونا ووا کے پیش نظر سپلائے چین کے مسائل اور برامدی آرڈرز کی منسوخی سے ٹیکسٹائل کا شعبہ زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس کے علاوہ نکلو حرکت پر وابندی کے باعث پاکستان میں خدشات کا شعبہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے واضح رہے کہ مودیز نے اس سے قبر کرونا وائرس کے معاشی اثرات کی وجہ سے پاکستان کے معاشی ترقی کی شرع نمو دو اشاریہ نو فیصد رہنے کی توقع ظاہر کی تھی ملک میں تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث شروع آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے طلبہ پریشانی کا شکار ہے طلبہ اس نئے سسٹم کو سمجھنے سے قاسر ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر کے تعلیمی ادارے بند ہیں کالجوں یونیورسٹیوں اور سکولوں میں چھٹیوں کی وجہ سے لاکھوں تعلیم گھروں میں ہیں تعلیمی عمل کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن ایجوکیشن سسٹم متعارف کرایا گیا لیکن طلبہ سمجھنا آنے کے باعث مشکلات سے دو چار ہیں تعلیمی اداروں اور اکیڈمیوں کی جانب سے مختلف موبائل اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے گروپ بنا کر لیکچر ریکارڈ کر کے بھیجوائے جا رہے ہیں طلبہ کا کہنا تھا کہ زیادہ گروپ ہونے اور سوالات کی بھرمار ہونے سے انہیں دشواری پیش آ رہی ہے منتظمین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر سانی کر کے اسے عالمی میار کا ایجوکیشن سسٹم بنایا جائے اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری پھر سے نالا کہتے ہیں ان دنوں مجھے دوربین سے چانت دیکھنے والے مولویوں سے ہی نہیں کچھ ایسے نامنہاد موڈرن جاہلوں سے بھی پالا پڑ رہا ہے جو اس بات پر بزد ہیں کہ پاکستانی سائنس دان سوائے غیر ملکی ریسرچ کی نقول بنانے کی کچھ نہیں کر سکتے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی پھر سے نالا ہو گئے کہتے ہیں ان دنوں مجھے دوربین سے چانت دیکھنے والے مولویوں سے ہی نہیں کچھ ایسے نامنہاد موڈرن جاہلوں سے بھی پالا پڑ رہا ہے جو اس بات پر بزد ہیں کہ پاکستانی سائنس دان سوائے غیر ملکی ریسرچ کی نقول بنانے کے کچھ نہیں کر سکتے کرونا کی صورتحال پر غور کے لیے خیبر پختونخواہ کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب کر لیا دو نکاتی ایجنڈے پر مشتمل اجلاس میں کئی فیصلے ہوں گے کرونا کی صورتحال خیبر پختونخواہ کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب کر لیا گیا اجلاس دو نکاتی ایجنڈے پر مشتمل ہوگا ایجنڈے میں کرونا وارث سے متعلق تازہ ترین مجموعی پیش رافت شامل ہے صوبے کے لیے گندم کی خریداری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے ٹرین آپریشن کی بندش کے باعث پاکستان ریلوے کا خسارہ پورا کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے چھے عرب کا ریلیف پیکش دینے کا فیصلہ کر لیا ٹرین آپریشن کی بندش کے باعث ریلوے کے آپریشن خسارے کو پورا کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے چھے عرب روپے کا خصوصی ریلیف پیکش دینے کا فیصلہ کر لیا تفصیلات کے مطابق مسافر ٹرین نے چوبیس مارسے بند ہونے کے باعث ریلوے کی درخواست پر ریلیف پیکش کا فیصلہ کیا گیا ریلوے کو خصوصی ریلیف کی رقم تین اکسات میں ملے گی دو عرب کی پہلے کچھ تین سے چار روز تک ملنے کا امکان ہے جبکہ دوسری اکم مائی اور تیسری اکم جون کو ملے گی ذرائع کے مطابق پاکستان ریلوے وفاقی حکومت سے ملنے والی رقم ملازمین کی تنخواہ پینشن فیول اور یوٹلیٹی اور رپیرنگ منٹیننس پر خرچ کرے گا ریلوے کو ٹرین آپریشن سے مہانہ چار عرب سے زائد کی آمدنی ہوتی ہے ریلوے تنخواہ اور پینشن پر مہانہ اخراجات پانچ عرب کے قریب ہیں ریلوے آمدنی کا ستر فیصد مسافی ٹرینوں سے حاصل ہوتا ہے ٹرین آپریشن غیر مہینہ مدت کے لیے بند ہونے سے آپریشن خسارے پر ریلوے حکام کی جانب سے ریلیف پیکج کی درخواست کی گئی تھی وفاقی حکومت نے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ریلوے کو چھے عرب روپے کا خصوصی ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ کیا ویسے تو بچے گھروں میں کم ہی بیٹھتے ہیں مگر موجودہ صورتحال میں پھول میں اپنے اپنے گلشن میں موجود ہیں مگر رحیم بیار خان کے بچوں نے گھروں میں اپنی فراغت میں تفریقہ سامان کر لیا پڑھائی میں تو مشغول ہے ہی ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی وقت گزار رہے ہیں رپورٹ کر رہی ہے محمد فاروق لاک ڈاؤن کے بائیس پیدا ہونے والی صورتحال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں رکھنا ایک خاصا مشکل اور نبر آزما کام ہے شرارتی بچے گھروں میں سارا دن کھیل کود اور شرارتیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں بچوں کے والدین کی کوشش ہے کہ بچے گھروں میں رہ کر گھینٹہ دو گھینٹے اپنی پڑھائی کی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں تاکہ چھوٹیوں کے دوران ان کی پڑھائی کی کمی کے نقصان کو پورا کیا جا سکے آن لائن ایڈوکیشن کی حوالے سے بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ آن لائن ایڈوکیشن سسٹم یہاں پر بڑے شہروں کی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر ہر گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت مجیسر نہیں ہے بیشتر گھروں میں تو کسی کو کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ آن لائن سسٹم کے نظام کے لیے ایک بربوط حکمتی عملی اپنائی جائے تاکہ رحیم یار خان شہر کے والدین بھی اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے آن لائن سسٹم سے فائدہ اٹھا سکیں کیمرامین نمان جاوید کے ساتھ فاروق چودری سچ نیوز رحیم یار خان وفاقی وزیر فواد چودری کا کہنا ہے کہ کرونا کے مریض ویسے ہی علاج صحت کی امید کی توقع رکھتے ہیں جیسے کوئی بھی اور مریض اپنی ٹویپ میں وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ کرونا کے مریض ویسے ہی عراج صحت کی توقع رکھتے ہیں جیسے کوئی بھی اور مریض لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں جیسے کرونا کا مریض کوئی مجرم ہے زبردستی تنہائی رسیوں سے بادنا برزی کے اسپتال اور ڈاکٹر سے علاج کی سہولت نہ دینا یہ کیا تماشا ہے رکن اسلامی نظریاتی کانسل علامہ سید افتقار اسے نقوی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمسائیوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کی مدد کرے اسلام دین محبت ہے اسلام میں نفرت کے گجائش نہیں ہے اسلام انتشار اور تفرقہ بازی کو نہ پسند کرتا ہے اسلام دین سلامتی ہے اسلام آمن کا دین ہے اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھو چاہے وہ آپ کا ہمسائیہ یہودی ہی کیوں نہ ہو اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ کا ہمسائیہ رات کو بھوکا سویا اور آپ پیٹ بھر کر سوئے تو قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا اور اس حالت میں آپ کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اسلام نے اسار اور قربانی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے آئیے ہم تیہ کریں کہ ہم اپنے ہمسائیہ کا خیال رکھیں گے اس کا ہمسائیہ والا حق بھی ہے ایمانی حق بھی ہے اور وہ کہنے آپ کا ہمسائیہ آپ کا رشتہ دار ہو تو اس کے رشتہ دار والا حق بھی ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ملومات رکھو ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کا ساتھ دو اس وقت جس مشکل کی گھڑی میں ہم پاکستان کی لوگ گزار رہے ہیں اور جگہ جگہ پریشانی کا عالم ہے ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے کہ دکھ درگ میں شریک ہوں اور جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ دوسروں کو دیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ تو بیٹ بھر کے سوئیں لیکن آپ کا ہمسائیہ رات کو بھوکھا سوئیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دیں اور معروف اسلامی مبلغ مولانا تارک جمین نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے جان کو خطرہ ہے تبلیغ جماعتوں کے افراد سو فیصد حکومتی ہدایات پر عمل کریں عبدالی مسجد میں جو ہمارے دوست تبلیغ والے ٹھہروں میں تو رینڈم ان میں سے تیس کو چک کیا تو دس کا پوزیٹیو نکلا ہے کرونا وائرس اللہ کے واسطے فکر جو ہمارے دوست تبلیغ میں ہیں اور مراکز میں ٹھہروں ہیں وہ مکمل تعاون کریں جن کو یہ پوزیٹیو ہو رہا ہے ان کو جس طرح حکومت کہتی ہے ویسے کریں اس میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ اللہ اس کے رسول اور جو اس وقت حکومت میں لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس وقت تو یہ کہ یہ ہنگامی صورتحال ہے پوری دنیا اسکیلوپیٹ میں ہے تو ہم اس کا حصہ نہ بنیں آگے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنیں تو میری تو تمام اہل مراکز سے گزارش ہے رائے میں مرکز جو ہمارا اصل مرکز ہے وہ بند ہو چکا ہے تو باقی یہتنے مراکز ہیں وہ اس میں جو لوگ فانسے ہوئے ہیں وہ اللہ کے واسطے تعاون کریں مقامی حکام کے ساتھ اور جیسے وہ کہیں ویسے کریں انشاءاللہ اس پر بھی انہیں عجر ملے گا یہ میری بڑی ہمبل گزارش ہے کہ سارے تبلیغ والے دوست احباب اس میں تعاون کریں مولک وبا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکومت سمیت علماء کرام کی احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کی تلقین امام جمع جماعت کردو شیخ محمد حسن جعفری نے احتیاطی تدابیر سے روگردانی کو خود کشی اور گناہ عظیم قرار دے دیا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی احتیاط کریں حاذق ڈاکٹرون کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرنا ہم سب کا شرعی فریضہ ہے جب کی ان احتیاطی تدابیر سے روگردانی میں سمجھتا ہوں گناہ عظیم ہیں اور خود کشی کے مترازف ہیں آپ کو گھر میں رہنا کیوں نہ کیونکہ باہر کرونا ہے جتنے محدود اتنے محفوظ کرونا سے بچنے کا وائد حل حکومتی گائر لائنز پر عمل بھی ضروری ہے کرونا سے بچنا ہے تو گھر میں رہیں اپنے آگاہی پیغمات سچ ٹی وی کو بھیجیں ماسک اور گلف کا استعمال کیجئے اور آپ سینیٹائزر کا بھی استعمال کیجئے اور ہر دس منٹ بعد اپنے ہاتھ کو بیس سیکنڈ ٹک اچھی طرح سے واش کیجئے اور اپنے گھر میں رہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی جانے محفوظ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام تمام گناہوں کی معافی مانگے مانگے ملانے کی وجہ تم دور سے ہیلو کر لو اس سے بچنا کیسے ہے تم کو سب پڑھ لو در بھی جانا بند کر دو بس گر میں پیرا کر لو ایک دوسر کو سمجھاؤ سال میں اس سے لڑ لو تم ہم ڈریکٹر اور نرسوں کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیں تم سے پیار ہمیں تم سے پیار ہمیں ہاتھ دونے ہی بار جاتے وقت مارکس نارس سے لے کی چیز تر لینا یوز کرنا ہے کرونا سے لگنے والے کوٹر پولیس رینڈرس ممیرہ سلام بار بار اپنے ہینڈ ووش کریں مارکس کا استعمال کریں گھرمے میں فوز رہیں گھر سے باہر مجھ جائیں مین 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 رہ مارک لگنے نماز پڑھ نگے تو گھر نگے 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 جنباد نماز پڑھے دعا مانگے تاٹھے بھائر پتا موجہ دی جوشن دستین ڈ ستے ہوم ستے سیف ستے ہیلتھی پاکستان زندہ پار کرونا سے لڑنا ہے کرونا سے لڑنا ہے ستے ہوم ستے ستے گھر میں رہے ہیں باہر باہر ہاتھ دوئے وائرس سے بچے باہر اپنے ہاتھ ساوہن سے لگل لڑکے دھونا ہے اس کے بعد یہ سیتر لگانا ہے ہاتھ پہ مسل مسل کے اپنا خیال رکھ رہے ہیں آج میں آپ آپ کو بتاؤں گا کرونا اور اسے کیسے لڑنا ہے پہلے تو باہر نہ جائے اگر ضرورت پڑی تو خود کو کور کر کے جائے ماس پہنے خاتم گلوس پہنے بہار سے آکھ سانیتائزر لگائے ہینڈ بورس دنے بار بار ہینڈ بورس دنے واؤ پہنے اللہ سب سب دنے دنے سب دنے لگنا ہم دنے لگنا لگنا میں بار بار ہینڈ ووش فرنے چاہیے ہمیں بلکل بھال نہیں نکل چاہیے ہمیں گرم پانی پینا چاہیے ہمیں زیادہ کسی سے ملنا نہیں چاہیے یہی اتیار ہمیں کرونا وائے سے پچا سکتے اب بار بار ہینڈ ووش ترے سینٹ ایجر سے اور ماس پیانتا رہے دھر سے بار بلکل نہ رکھ لے ستی ہیٹ ہوں یہ سوالے سے جانتے ہیں نبیل نکوی سے جو اس وقت ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں جی نبیل نکوی جب بھی کوئی شہر لہور میں آج لوگ ڈاؤن کا دسویں روز ہے لہوریے کسی حد تک گھر بیٹھ چکے ہیں کرونا وارث سے خوف زدہ ہو کر لہوریوں نے گھر میں وقت گزارنا شروع کر دیا ہے اور فیملیز کس طریقے سے گھر میں وقت گزار رہے ہیں کیونکہ کافی مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پر زندہ دل لہوریوں کا گھر میں رہ کر وقت گزارنے کا کس طریقے سے یہ لہوری ہے تو وقت گزار رہے ہیں میں اس وقت ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں ان سے جاننے کوشی کریں گے کہ وہ لوگ کس طریقے سے وقت گزار رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چھوٹی سی بچی موجود ہے اس سے پہلے جاننے کوشی کریں گے جی بیٹے کس کلاس میں پڑتی ہو اور آج بھی یہی بھی بتا دو کہ چھوٹیاں چل رہی ہیں گھر میں کیسے وہ گزار رہے ہو اچانا ہے کتنی زیادہ زیادہ چھوٹیاں مل گئی میں نائن کلاس میں پڑتی ہوں اور گھر میں چھوٹیاں جو گئی ہیں گھر میں ممک ساتھ کام کرواتی ہوں اور سپاہیاں وغیرہ ممک ساتھ کچن میں بھی کام کرواتی ہوں اور سکول کی طرف سے آن لائن کام ملتا ہے میں گروپ بناوا ایک وہاں سے کام ملتا ہے تو وہ کام کرتی ہوں اور ایسے اور کرونا کا اتنا ڈر ہے آجا آن لائن آپ لوگ کلاسے ہو رہی ہیں کیا سکول جتنی سمجھ آ رہی ہے کونسپٹ کلیر ہو جاتا ہے آپ لوگ مطمئن ہیں نائی کونسپٹ کلیر نہیں ہوتا کونسپٹ کلیر نہیں ہوتا اور یہی مسئلہ تقریباً تمام سٹوڈنٹس میں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ آنٹی موجود ہیں یہ بھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتی ہیں ان سے جاننے ہی کوشش کریں گے کہ یہ لوگ خاص طور پر حضر مدر کس طریقے سے یہ وقت اپنا گھر میں گزاری ہیں آنٹی بتائی کہ کس طریقے سے آپ کو کرونا کی وجہ سے چھوٹیاں ملی ہیں کیسے آپ لوگ گھر میں گزاری ہیں بس ایسا یہ ہے کہ بچے جو فرمایشیں کر رہے ہیں ان کے لئے پکا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تاکہ وہ بیزی رہیں کیونکہ پریشر بہت زیادہ نا کرونا کا ٹینشن ہے خوف سے بچے اور ڈیسٹراب ہیں تو جو وہ کہتے ہیں جو عام روٹین میں ہم نہیں کر پاتے تو جو زیادہ دو ڈیشیں جو زیادہ ٹائم لیتے ہیں وہ ان کو بنا کے ان کی فرمایشیں بھی پوری کر دیتے ہیں وہ ظاہر ہیں ان کو سیٹل بھی تو رکھنا ہے اور پھر سارا دن کام میں گزر جاتا ہے وہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی صفائیاں ست رہی ہیں وہ تو عام روٹین میں ہوتا ہی ہے تو لیکن وہ کام بڑھ گیا ہے وہ بار بار جٹال سے چیزوں کو صاف کرنا کبھی ہم صوفوں میں چھڑکا رہے ہیں یعنی کام بڑھ گیا ہے کیونکہ میرس کو ہم نے چھٹی دی ہے تبی کل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کام بڑھ گیا ہے اور خاص طور پر کافی مشکل ہوتا ہے خواتین بھی گھر میں وقت گزار لیتی ہیں بچے بھی گزار لیتے ہیں جو لیکن جو گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے ان کا گھر بیٹھنا کافی مشکل ہوتا ہے اور اس طریقے سے اچانک اگر آف ہو جائے تو زیادہ پریشانی کے سامنا ہوتا ہے میرے ساتھ اس وقت اس فیملی کے سربارہ موجود ہیں ان سے جاننے کوشش کریں گے کہ وہ کس طریقے سے یہ آیام گزار رہے ہیں جی سر بتائے گا کس طریقے سے یہ آپ کو جو کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے چھوٹیاں مل گئی ہیں کیسے وقت گزار رہے ہیں نماز کے ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ابھی کبھی کوئی سمان باہر سے کوئی چیز آنے ہوئی تو رول لے آتے ہیں پس ایسے ہی لیڑ جاتے ہیں یہ درد ہویا ہے سارا شروع ہویا تھا پس ایسے ہی وقت گزارتا ہے اور کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ لاہوریوں کو وقت گھر میں گزارنا کافی مشکل ہوتا ہے اور یہی جیسے انکل نے کہا کہ کافی مشکل ہو رہا ہے صرف نماز پڑھ کے اور مطلب لیت کے لوگ وقت گزارنا پڑھ رہا ہے اور یہی حالت تقریباً اس وقت پورا لاہور کی ہے لاہوری ہے کسی حق تک سیریس ہو چکے ہیں اس بیماری کو اپنے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں شکریہ نبیل نقبی سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے سچ نیوز